اسلام علیکم آپ سب ہی کے ہمارے چینل پر بہت بہت خوش آمدید چکن بریانی مٹن بریانی یہ سب تو آپ لوگوں نے کئی بار بنایا ہوگا اس بار بناتے ہیں فش بریانی جو کہ بلکل نہیں ہوگی اور بہت ہی آسان طریقے سے اور میں بتاؤں گی سارے ٹپس این ٹرکس کہ کون سی مچھلی کا بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے کہ مچھلی کی پیس سے چور نہ ہو تو چلیے ریسپی جو ہے شروع کر دیتے ہیں ہاف کیجی جو ہے مچھلی کا پیس لینا ہے اگر بنانا ہے دھائی سو گرام چاول کا اور آپ چاہیں تو ایک آلو سلائس میں کٹ کر کے ڈال دیں دم دیں گے جو تو نیچے سب سے نیچے ہم آلو ڈال دیں گے اس میں نمک لائل مرشی پاورٹر حلدی پاورٹر جتنا مچھلی ہے جیسے ہاف کیجی میں ہاف اف ٹی سپون کے قریب ڈالنا ہے ایک ٹی سپون لہسن ادر کا پیس ڈالنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارے پیسز میں لگا لیں گے آلو اور مچھلی میں اس کو کم سے کم آدھا گھنٹا کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹا کے لیے فریج میں آپ اوبرنائٹ رکھ سکتے ہو تو سب سے پہلے مچھلی کو مارینیٹ کر دیں گے کم سے کم آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا جب ہو جائے گا تو چاول کو بھی گو دیں گے یہ کام بھی کرنا ضروری ہے تو باسمتی رائس لینا ہے دھائی سو گرام کیونکہ مچھلی کا پیس جو ہے ہیوی ہوتا ہے تو کم سے کم پر پلیٹ ون پیس تو فش آنا چاہیے اس لیے مچھلی جو ہے ڈبل لیں گے دوسری طرف دھائی سو گرام ٹماتر کا سلائس کٹ کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے مچھلی مارینیٹ کر دیا ہے چاول بھیو دیا ہے دھو کر کے ٹماتر کا پیسٹ بنا کے رکھ دیں گے اب بنانا شروع کریں گے فش بریانی تو فرسٹ کیا ہے فش فرائی کرنا ہے تو اس کے لیے جس سوسپین میں بنایں گے بریانے اسی میں ہی ہم فش کو فرائی کر لیں گے ون پوٹ ریسپی ہو جائے گی تو ہنڈر گرام کے قریب ڈال دینا ہے تیل ہم نے یہاں پہ ریفائن آئیل یوز کی آپ جو بھی تیل کھاتے ہو وہ تیل آپ ڈال سکتے ہو اور فش کو جو ہے بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے ایک دم گولڈن کر کے جیسے کھانے کے لیے آپ مچھلی تلتے ہو ویسے ہی تلنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ مچھلی کو تلیں گے اور ایک بار میں اتنا ہی مچھلی کے پیسز ڈالیں گے جتنا بڑا پین ہے تو پہلے تو ہم تین پیس فرائی اچھے سے مچھلی کر لیں گے نکال لیں گے اس کے بعد پھر مچھلی اور حالو کے پیسز ان کو بھی ویسے ہی ہم فرائی کر لیں گے اتنا آرام سے کرنا ہے کہ مچھلی کا پیس ٹوٹے نہیں اتنا دھیان رکھنا ہے ایک ساتھ اگر بہت سارا پیسز ڈال لیتے ہیں تو بھی مچھلی ٹوٹ جاتا ہے مچھلی تازی رہے گی تب بھی یہ ٹوٹ جائے گی بہت سارا کٹھے آپ ڈال دوں گے یہ ضرور آپ دھیان رکھئے گا تو پیسز کو بہت آرام سے پورا اسپیس ہونا چاہیے الٹنے پر الٹنے کا تو اس طرح سے چارو پیس مچھلی ہم نے تل لیا چار سے پانک پیس آلو ہے اس کو بھی فرائی کر کے نکال لیں گے تو مچھلی تلتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ مچھلی اچھی طرح سے پک جائے پک بھی جانے چاہیے اور تل ہو جانے چاہیے اب اسی تیل میں جب دیکھیں تھوڑا جلاوہ مسالہ وہ نکال دیں گے ہم ظاہر جل جاتا ہے تھوڑا سا ہے دارک ہو جاتا ہے اسے ہم ہلکا سا کلچی سے نکال لیں گے اس کے بعد ہنڈڈ گرام کے قریب سلائس کیا ہوا پیاز ڈالیں گے ڈال کے پیاز کو گولڈن براؤن کریں گے دیکھیں اس طرح سے براؤن ہو گیا ہے تو اس میں لہسن ادرک کا پیس ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ادرک ایک ٹی سپون لہسن دو ٹی سپون کے قریب ڈالنا ہے چار سے پانچ ہری مرچ چڑی ہوئی ڈال دیجئے گا اس کے بعد اس کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے جو ٹی سپون کے پیش بنا کے رکھا ہے تو آپ چاہیں تو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا میں کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہو لیکن وہی ہے کہ اگر پیش ہوتا ہے تو گریوی اچھی بنتی ہے اب اس میں ہنڈڈڈ ایمیل یعنی ایک چھوٹی کٹوری بھر کے گار ہی دہی ڈالیں گے اور دہی ڈالتے وقت اسٹو آف کر دیجئے یا پھر اکدم لو کر دیجئے اس میں دو ٹی سپون لیمن جوس ایٹ کر دیں گے دو ٹی سپون ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر اور اسے مکس کریں گے سارے مسالہ کیک کر کے جائیں گے ویسے یہ ایک ٹی سپون لال میرچی پاورڈر ڈال دیں گے اگر آپ تیکھا پسند کرتے ہو تو ڈیر ٹی سپون تک ڈال سکتے ہو ون پور ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر ڈالیں گے مسالہ کو اچھے سے اب بھونیں گے اب مسالہ جب بھون رہا ہے اسی میں ہم ڈال دیں گے آلو کی پیسز کیونکہ یہ گلے نہیں اچھے سے ہیں تھوڑے موٹے موٹے پیسز ہیں تو مسالہ بھی بھونائے گا اور ساتھ میں آلو کی پیسز بھی گل جائیں گے نمک ڈال دیں گے دو ٹی سپون اپنے سواد کے انسار ڈال دیجئے اب اس میں گرم پانی ڈالنا ہے تھنڈا پانی نہیں ڈالنا ہے گرم پانی ڈال دیجئے ڈیرڑ کپ کے خریب پانی ڈال دیجئے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اوپر سے ڈالنا ہے پچاس گرام باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا پچاس گرام باریک کٹا ہوا پودینہ ان سب کو ڈال کے بھی ہلک کی ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے اب ڈھک کر کے لو فلم پہ پکائیں گے مسالہ بھی پک جائے گا اور آلو بھی گل جائے گا جب تک پانی ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب اس میں کچھ گرم مسالے ڈالتے ہیں تو جتنا چاوال ہے اس کا دس گنا پانی ہم نے ڈال دیا ہے اسی گرم پانی میں کچھ گرم مسالے ڈال دیں گے جیسے تیج پتہ ہے بڑی لیچی چھوٹی لیچی ڈالچینی جاویتری لونگ نمک دو ٹی سپونے خریب ڈال دینا ہے نمک کیونکہ پانی زیادہ ہے ایک ٹی سپونے اس میں ہم ڈال دیں گے تیل ڈال دیں گے ایک مٹھی خریب پودینہ ڈال دیں گے پودینے کی پتی ڈال دیں گے ایک ہری مرچ ڈال دیں گے کٹی ہوئی اب ڈھککن ڈھککے دو سے تین ملٹ تک پانی کو با لیں گے تاکہ سارے مسالے کا فلیور اچھے سے پانی میں آ جائے اب اس اُبلتے ہو پانی میں جو بھگویا ہوا ہم نے رکھا تھا باسمتی رائس سارا رائس کو اس میں ڈال دیں گے اور نمک ٹیسٹ کر لے جائے پانی کا نمک کھارا ہونا چاہیے ایک دم نمکین ہونا چاہیے تب ہی چاول نمکین ہوگا چاول کو چار سے پانچ میٹ تک پکائیں گے ایک بار دیکھ لیں گے چاول ایک دم کھلا کھلا ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہی پکنا چاہیے پورا ہنڈیٹ پرسنٹ چاول کو نہیں پکانا ہے اب اس میں سے تھوڑا سا پانی چھان کے نکال لیں گے ہاف کپ نکالنا ہے آدھی کٹوری نکال لیں گے آپ پی جب چاول چھانے اس وقت بھی نکال سکتے ہو میں ابھی دکھا رہے ہوں کہ پانی ضرور نکال لیجئے اس میں ہاف کپ کے خریب اب سارا پانی چھان لیں گے ادھر دیکھیں ایک دم لو فلم پر پک رہا تھا دیکھ رہے ہیں آپ آئل ایک دم سپریٹ ہونے لگا ہے آلو بھی کل گیا ہے گریوی بہت اچھی سے ہو گئی ہے تو اسے ایک بار جلا لیں گے اگر لگے کہ پانی کم جیسا بھی اتنا گریوی ہونا چاہیے اگر گریوی کم ہو تو آپ اس میں ون فورت کا پانی بھی ڈال سکتے ہو تھوڑا سا یہ نہیں کہ جلے نہیں کہ کوئی دم دکی آلو بھی زیادہ گلہ نہیں ہے اب جو ہے اس میں ہم گرم گرم چاول سارا قریب قریب سارا چاول اس میں ڈال دیں گے بس تھوڑا سا چھوڑیں گے اتنا کہ فش ایک بار ہم ایک لیئر اگر جتنا بھی آپ اگر دو کیجی بھی بنا رہے ہو تو سارا فش نہیں ڈالنا فش چونکہ چور ہو جاتا ہے فش اچھے سے پکی ہوئی ہے تو بس جتنا بڑا آپ کا سوس پین ہے جس میں آپ بنا رہے ہو اسی میں ایک لیئر صرف لگانا ہے مشلی کا تو قریب قریب جو ہے آپ اٹی پرسنٹ چاول ڈال دیجئے اب اس میں جتنا سوس پین میں اس میں ابھی تین پیسے زاراں سے رکھا جائے گا اب اس کے اوپر بارک کٹا واہرہ دھنیا اور پودینہ بارک کٹی حری مرش ڈال دیجئے اور ہم نے اس میں اٹی پرسنٹ خریب چاول ڈال دیا ہے اب دو جب مچھی چاول بچاوا ہے اوپر سے پتلا سا لیئر لگانا ہے اندر اس لئے نہیں زیادہ کیا ہے کیونکہ مچھلی جو ہے چور ہو جائے گا تو بس اس کا فلیور آجانا چاہیے مچھلی ڈال دیں گے اس کو پر سے ایک لیئر چاول کا لگائیں گے پتلا سا اور یہ چاول کا جو پانی ہم نے رکھا تھا ہاف کپ وہ سارا پانی چاروں طرف گھماتے بھی ڈال دیں گے سات سے آٹھ کاجو ڈال دیں گے ویسے ہی سات سے آٹھ بادام دس سے بیس دانے کشمش کے ڈال دیں گے اور ویسے ہی ہرا دھنیا اور پودینہ اوپر سے ڈال دیں گے اوپر سے آپ بریانے مسالہ بھی ڈال سکتے ہو اور گھی گھی چار سے پانچ چمچ اوپر سے گھی ڈال دیں گے گھی ضرور ڈال دیں گے تبھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اور نیمو کا سلائس ضرور ڈالیے گا اس سے مچھلی کا جو ہے اس میں وہ نہیں آئے گا پتلا پتلا کٹا ہوا ٹماتر کا سلائس ڈال دیجئے اور نیمو کا سلائس تو ضرور ڈالنا ہے چلکے بھالا سلائس چلکے کے ساتھ پتلا پتلا سلائس کٹ کر کے ڈالیے گا ہر ایمیج کٹی بھی ڈال دینا ہے چار سے پانچ ڈال دیجئے اور اسے اب آپ چاہے تو آٹا سے سیل کر دیجئے یا پھر ایلومینیوم فائل سے اس طرح سے کور کرنا ہے تاکہ دم اچھی طرح سے ہو اور ایک دم فلم کو لو رکھنا ہے اگر یہ بہت موٹی تلی کا سو سپین ہے اگر موٹی تلی والا نہیں ہے تو نیچے گرم توا رکھ لیجئے گرم توا رکھ کے اس کو دم دینا ہے دس سے پندرہ منٹ تک ایک دم لو فلم پر یہ دھیان رکھئے گا دس سے پندرہ منٹ سے زیادہ ہو گیا 20 سے 25 منٹ ہو گیا ہے پندرہ منٹ کے بعد ہم نے آف کر دیا تھا اس تو اب ہی آپ کو میں دیکھا رہی ہوں کھول کر کے بہت اچھے سے دم ہو گیا ہے بڑی پیاری سے خوش بھواری ہے تو یہ فش بریانی آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور دیکھئے گا کھا کر آپ کے دل خوش ہو جائے گا جو لوگ فش لور ہیں جن کو مچھلی کی ہر طرح کی ریسپی پسند آتی ہے انہیں تو پسند آئے گی یہ آئے گی لیکن جن لوگ کو نہیں پسند ہے مچھلی ان کو بھی بریانی بہت پسند آئے گی بس دو تین باتوں کا ادھیان لکھنا ہے جیسے مچھلی کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے بہت اچھی سے دم کراری اور جب نکالتے وقت مچھلی کی پیسز کو ایک سائٹ سے سارا مچھلی کو بچا بچا کر کے ایک سائٹ کر لینا ہے یہ ضرور رکھیں ادھیان چور نہیں ہو اور مچھلی جو ہے بڑی لینی ہے تاکہ چھوٹا چھوٹا زیادہ باریک باریک کانٹا نہ رہے اور مچھلی کے پیسز کو اندر نہیں ڈالنا ہے جب ابھی جیسے ایک لیئر سے مچھلی کا پیسز لگانا ہے وہ بھی ایک سائٹ بچا بچا کے نکال کر کے ایک سائٹ سب کو رکھ لو تاکہ چور نہیں ہو اور جب بھی آپ کسی کو سرف کر رہے ہو تو بس چاول نکالنا ہے اور اوپر سے تلی ہوئی مچھلی جو ہے مچھلی کی پیسز کو ڈالنا ہے اور نہیں تو آپ لیئر ایک ایک لگاتے جاؤ جب بھی کسی کو دے رہے ہیں مچھلی کی پیسز جیسے ہی ختم ہو جائے تو اوپر سے مچھلی کی پیسز ڈال کے ڈھککن ڈھککن رکھئے تاکہ چاول میں بھی اچھا سے فلیور آتا جائے تھوڑی مچھلی بھی نرم گرم رہے تو بس ڈالتے جائے جب بھی سرف کیجئے بس مچھلی کے پیسے ڈالتے جائے یہ ختم ہوتے جائے تو اکسٹر ڈالتے جائے یہ دھیان رکھنا ہے اس طرح سے اوپر سے آپ ڈال دیں بڑے مزے کی بریانی ہوتی ضرور آپ ٹرائے کیجئے اور یہ بریانی آپ اچھی لگے گی تو ضرور فیڈبیک دیجئے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیے بھی نہ نہ جائیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور یہ فش بریانی ضرور ٹرائے کیجئے گا خوبصار آپ نے خیال لکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ